بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین عمران خان کے خلاف جو بڑی سازش کامیاب نہیں ہو سکی اب پاکستان میں اسے دو مختلف انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو مقدمہ فیصلہ باد میں درج ہوا یہ بلکل سلمان تاثیر کے کہانی کا آپ دیکھ لیں گے بلکل وہی انگل ہے جس طرح حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو انہوں نے حلف اٹھایا اور اٹھاتے ساتھ ہی انہوں نے یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی سازش تیار کی آپ یاد کریں کہ اس وقت رانہ سناؤلہ وہی اس وقت موجود تھے شہباز شریف اس وقت موجود تھے نون لی کی حکومت تھی اور آپ وہ تمام دو ہزار نو کا واقعہ اپنے ذرہ ذہن میں لے کر آئیں کہ کس طرح ہوا اور یہ مرڈل ٹاؤن سلمان تاثیر یا شہباز بھٹی کے بعد اب یہ دوسری قسط تیار ہے لیکن اس دفعہ کوشش ہوگی کہ عمران خان کو ہر صورت میں ٹارگٹ کیا جائے اس کی بہت سمنے واضح ثبوت ہیں آپ دیکھ لیں کہ پہلے کیس میں بھی اس وقت انہوں نے جب پاناما کا کیس ہلا تو جنرل باجوا پہ سب سے پہلے الزام لگا کہ یہ کادیانی ہے آپ کو یاد ہوگا پھر جنرل صاحب کو مجبوراً اپنے بیٹے کی شادی پہ ملاد کروانا پڑا اپنی تصویر ایسی شاہر کرانے پڑی کیونکہ یہاں پر کسی پر ایسا الزام جب لگا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسے جسٹیفائی کرنا کہ وہ اس طرح نہیں ہیں وہ خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے امتی ہیں یا ان کی نسل میں سے بھی ہیں اب اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا تھا اور اس معاملے کو آپ یہ دیکھیں مزد نبی میں جو ابھی ہوا حالی میں فیصلہ باد میں رانہ سناؤلہ کی مدیت میں ان کے منشی ہیں نعیم ان کا نام ہے ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور یہ مقدمہ درج کرنے کا مقصد صرف صرف یہی تھا کہ شیخ عرشید فواد چودری شہباز گل اور عمران خان پر یہ توہین کا انظام لگائیں اچھا وہاں سعودی عرب میں حکومت نے کوئی جرمانے نہیں کیا کوئی وہ تمام الجزیرہ کے نام سے خبریں جب جھوٹی نکل آئیں تو اب انہوں نے سعودی حکومت سے درخواست کیا کہ ان تمام لوگوں کو جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں عام پاکستانی انہیں آپ ڈپورٹ کریں تاکہ یہاں جب یہ پاکستان پہنچے تو ان پر پھر یہاں پاکستان میں مقدمات چاہتا ہے اب یہ پاکستان کا قانون ان لوگوں نے سیٹ کی ہے کہ جو بھی معاملہ دنیا میں کئی ہوں پاکستانی شہری کو سزا یہاں پر دے سکتے ہیں جس طرح بھی شیخ راشد شفیق شیخ شیخ کے بتیجے کو انہیں گرفتار کیا اسی طرح ہی کہنا کیلئے ہم انہیں گرفتار کر سکتے ہیں حالکہ اپنے ملک میں جو مقدمات ہوئے انہیں آپ یہ باہر بجوا دیں میاں نوازشی صاحب کی سزا کو ماف کرنے کے بارے میں آج بات ہوگی شہباز شریف اور حمزہ شہباز وزیراعظم وہ بنے وزیراعلا بنے دونوں پر فرد جرم آئید نہیں ہوئی لیکن کوٹ لکپت جیل کا دورہ کرنے چلے گئے کیونکہ انہیں پتہ ہے حکومت ٹیمپراری ہے اس کے بعد جانا وہاں ہے تو اپنے لئے انتظامات وغیرہ ٹھیک کرنے کے بارے رہنے کے لئے مسائل پیدا لوں پورے پاکستان کی جیلوں میں صرف کوٹ لکپت اس کی وجہ کیا ہے گھر کے نزدیک ہے اچھا اب دیکھیں کہ یہ جو سارا انہوں نے معاملہ اس وقت تیار کیا یہ انتہائی گناؤنی سازش ہے یہ اس وقت عمران خان کو ظاہر اس کی پاپولارٹی کو بیٹ نہیں کر پا رہے تو اب یہ دو طرح کے اتکنڈے استعمال کریں پہلا ان کا اتکنڈا تو یہ مذہبی گیم کارڈ چلانے لگیں مذہبی کارڈ چلا کے کوشش کریں گے اور یہ ہمیشہ جب بھی حکومت میں آئے انہوں نے کوئی مسئلہ نظر آیا کہ ان کے بس سے معاملہ باہر ہے تو انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا دوہزار نو ہوا اس کے بعد چاہے اس سے اگلی جو انہوں نے گیم بنائی وہ میں آپ کو تھوڑی سیز کی تفصیل داتا ہوں سعودی عرب کا چونکہ ان کا جو دورہ ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے ناکام اس لیے کہ تین عرب ڈالر کا جو پیکج عمران خان وہاں سے منظور کروا کہتے ہیں یہ انہیں دوبارہ اسی پر ہی وہی تین عرب کا جو اس کی توسیق کر دی گئی ہے کوئی فالتو ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں کم از کم سات عرب ڈالر ملیں گے یہ سارے معاملات اپنے وہاں سے سیدھے کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا شاہ سلمان نے ملنے سے انکار کر دیا جب یہ عرب امرات گئے شہباز شریف تو وہاں پر بھی انہیں ایک عام سے وزیر کو بھیج کر انہیں بتا دیا گیا کہ آپ ٹیمپلری حکومت میں آپ کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک وزیراعظم کی ہوتی ہے تو اب انہیں بڑا سمجھ آئی ہے کہ یار یہ تو بڑا مسائل بن چکے ہیں عمران خان کی پاپولیریٹی کل وہ جس طرح لوگوں میں عام لوگوں میں کراچی کمپنی اسلام باہر نکلے اور دنیا ایک اٹھی ہوگی جہاں مریم نواز کہتی تھی کہ یہ ہیلوٹ پہن کر نکلیں گے عمران خان کی پاپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اب دوسری گیم تیار کرنی شروع کی ہے پہلا مذہبی کارڈ ہے عمران خان کی انتہائی غلیز اور گھٹیا قسم کی اب یہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گی اور اس ویڈیو کو آپ کو یاد ہو گئے اس سے پہلے کہ مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی ویڈیوز ہیں پوری ایک دکان ہے دوہزار سے زائد ویڈیوز انہوں نے دعویٰ کیا تھا پھر یہ بات عمران خان نے ایک انٹریو میں بھی کہی ابھی جلد ہی ہو سکتا ہے میری کو آڈیو بھی یہ لیگ کر دیں وہ آڈیو نہیں اب یہ کرنے کی کوشش کریں ویڈیو حالانکہ ویڈیو آڈیوز ایمیجز یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے لیکن اب نئی تکنالوجی ایسی آگئی ہے دارک ویب سے ملتی ہے اور اس کے ایکسپرٹس سامنے لائے جا رہے ہیں جو کہ بالکل ہالی ووڈ کے انداز میں شہکار فلموں میں وہ ویجول ایفیکٹس دے رہے ہیں سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں تو آپ کے آئیڈیا ہو جائے آپ کو اسے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آواز شکل اور تصویر انہیں اس طرح بناتے ہیں کہ دیکھنے والا خود پرشان رہ جاتے ہیں کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے اس کی بڑی مثال دنیا کے بڑے فٹبالر ہیں ڈیویڈ بیکم آپ جانتے ہوں گے ان کی ایک ملیریا کے انٹی ملیریا کے ویڈیو یوٹیو پر پڑی ہے یہ لنک میں سے چل رہا ہوگا اس میں نو مختلف زبانوں میں ڈیویڈ بیکم بات کر رہا ہے اس میں اردو بھی شامل ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ واقعی شاید نو زبانے بول سکتا ہے جو اسے نہیں جانتا وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ کوئی عربی ہے شاید یا کوئی اردو میں بات کر رہا ہے بریک امامہ کی آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو نوے لاکھ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بریک امامہ نے یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ساتھ مل کر ایک پروجیک کیا تھا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیوز کیسے بنائی جاتی ہیں تاکہ اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو سمجھا جائے کہ ان کی الیکشن پر نظر انداز یہ چیز نہ ہو یہ دوزار سترہ میں امامہ نے کیا پھر دوزار انیس میں ایک اور ویڈیو بنائی امامہ نے اور وہ بھی انہوں نے نیرل یعنی اپنے یہ جو ناک اور مو کی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مدد سے انہیں اصلی کے ساتھ جوڑا تھا چودہ گھنٹے جو انیورسٹی کے لگے تھے اس ویڈیو کو بنانے کے اور ایک نیا نکلی امامہ تیار ہو گیا تھا دوزار سترہ سے دوزار انیس کا واقعہ اس وقت ٹیکنالوجی بہت پرانی تھی آج دوزار بائس میں آپ کے موبائل میں ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چاہیں تو وہ مختلف شکلیں بنا کر سنیپ چیٹ پر یا فیس بک پر یوٹیو پر لگا سکنے یہ مختلف لیول پر اب چلا گیا کام لیکن فاہش فل میں غیر اخلاقی کام کرنے غیر قانونی کام کرنے کے لیے آپ کو وہ لوگ عام دنیا سے نہیں مل سکتے اس کے لیے آپ کو ڈارک ویب پر جانا پڑتا ہے بٹ کوئنز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے آئن لین کرنسی تب جا کے آپ وہ اس لیول کا کام کرواتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہوئے جوئی عمران خان نے اپنی سیاست کو تیز کیا ان کے گرد شکنجا آپ کو پتا ہے عوام نکلی بڑی تعداد میں تو ان لوگوں کے ایک تاریخ ہے آپ کو پتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان تشریف لائیں تو میاں صاحب کے پاس جب ان کا سیاسی طور نہیں رہا اتنے بڑے بڑے جلسے دیکھیں نو جماعتیں بھی بنیں تو اس کے بعد انہوں نے پھر مشورہ دیا گیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی انتہائی فہش اور گندی تصاویر بنائی جائیں انہیں جہاز سے پورے پاکستان میں پھینکی جائیں اب دیکھیں وہ گزر گیا لیکن لوگوں کے ذہن میں آج بھی وہ بات یاد ہے اور یہ نواز شیف صاحب کے ماتے پر ایک داغ لگ چکا ہے جسے دیکھ کر بلاول آج بھی ان سے ملتے ہیں تو لوگ نیچے یہی لکھتے ہیں کہ میں غص خاتون کا بیٹا ہوں جس کی فہش تصاویر آپ نے فکھوائیں اب انہوں نے فیکٹ فوکس نام کی ایک ویب سائٹ تھی اس سے وہاں پر چیف جسٹس ساکر مصار کی بھی آڈیو بنائی تھی لیکن انہوں آدھے گھنٹے میں فرنسک میں پکڑی گی اور یہ پروپیگنڈا دم توڑ چیز وجہ دیکھیں تحریک انصاف کے جو اوورسیز لوگ رہتے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں انہیں ان ڈیپ فیک ٹیکنالوجیز کا اور ویجیولوجیز کے مطلب سے آرٹیفیشنٹ انٹیلیجنس کو استعمال کرتے تمام چیزوں کا پتہ ہے اور وہ اس کا پوست مارنم بڑی جلدی کر دیتے ہیں کیونکہ جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے تھے دوزار بیس میں تو وہاں پر ڈیموکرائٹک پارٹی کے چیئرمنہ نے خود لوس انجلس میں سب سے بڑے ہیکرز کا اجتماد وہاں اس میں کھڑے ہو کر اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں کو آگائی دی تھی تو ہالی ووڈ کے اداکار استعمال کرتے ہیں سٹنٹ کے رول جو ہے آپ دیکھ لیں ٹام کروز کے ہمشکل ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے تمام مشکل سین کرتے ہیں اور گلوبل ایوار تک حاصل کر چکے ہیں ٹام کروز فہاشی کی فلموں میں بڑے بڑے اداکار وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے مشکل سین کرتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں کر سکے بڑے بڑے ہالی ووڈ کے ایکٹرس بھی گھٹیا سین کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہیں مایکروسافٹ اور فیس بک نے بعد میں ویڈیو آثنٹیکیٹر کے ذریعے اس غلط قسم کی جو ایپس ہیں پین سٹھ فیصے تک انہوں نے روک لیا پین سٹھ فیصے تک پکڑے گئے ہیں لیکن ابھی بھی اس میں تیس پین تیس پرسنٹ ایسی کنجائش ہے الیکشن کے دنوں میں ایسی بہت سی ویڈیوز آہم ہوں گی اب دیکھیں گے بہت سے اب آپ کو دیکھیں لیکن ویڈیو آثنٹیک ایڈر کی مطلب سے آپ خود ہی پہلے تو نقلی اصلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو پتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے جیلے انہوں نے فوراں انصاف کے تحریک انصاف کے بھی ہر طرح کے انہوں نے جو تصویر لگی کوئی جیسے بیمنان خان کی وہ بیٹھ گئے کنارے خاتون کے سر تصویر جوڑی ہوئی ہے ایسی چیز انہوں نے فوراں ایک منٹ میں اتار کے ایک کا پروپاگنڈا توڑ دینا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے جس طرح کتابیں بکتی رہی رسائل بکتی رہی بزار حسن سے لے کر پارلیمنٹ تاک اداکاروں کو استعمال کیا جاتا تھا مختلف حربیں استعمال کیا جاتے تھے اقتدار کی خاطر ہمارا تو ایک سسٹم ہے آپ کو یاد ہوگا اسٹری ہے مغلبہ چھو میں بھی بھائی نے بھائی کو بیٹے نے باپ کو خاندان نے ایک دوسرے کو کس طرح اجھاڑا اقتدار کی خاطر تو یہ ساری معلومات دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا کنا بدوی یا کنا استعین کو ناکام کرنے کا وہ بندہ جو بات کرتا ہے امریکہ کے جو غلام ہے جینون غلام ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ کبھی مدینہ موڈل ٹاؤن تھانے میں آپ کو پتہ ہے عشقی رسول پر مقدمات کروائیں گے کبھی وہ لوگوں کو باہر نکال کے اس طرح کی مزد نبی کے واقعے کی آڑ میں بات کریں گے خوشکسمتی سے یہ ہے کہ آپ موبائل فون ہیں ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا تاکہ کہ یہ جو منجن ہے یہ بکنا بند ہو اور یہ جب غلازت آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس ویڈیو شاپ سے بنی ہے یہ کس کی پروڈکشن ہے کس نے بنوائی ہے وہ جو اپنے والد کو کہتی تھی مجھے روک سکتے ہو تو روک لو لیکن اسے نہیں روک سکی لیکن آپ اسے روک سکتے ہیں آپ یہ پروپاگنڈا یہ اس طرح کی فضول چیزیں روک سکتے ہیں انہیں کنڈیم بھی کر سکتے ہیں انہیں اس گندی سیاست سے باہر کر سکتے ہیں تب انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا چاند رات شاید آج ہو یا کل ہو عمران خان نے تو کہا آپ باہر آجے روڑوں پر آئیں طریقے صاحب کوئی جھنڈا لے کر آئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اب کرتی کیا ہے جس کو اب تک عمران خان نے روک کے رکھا ہے یہ اب باہر نکلیں گے تو پھر کیا یہ ترکی بنائیں گے تحریک سکوائر بنائیں گے اور یہ جو لوگ لندن سے واپس آنے کا سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آئیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جاز دیں اللہ حافظ